ہلو دوستو دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک نئے ویڈیو میں اور آج کے ویڈیو میں جو انفرمیشن میں پروائیڈ کروں نے آپ کو وہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے تو وہ زیادہ ان لوگوں کے کام آئے گی جو ورکنگ پیپل ہے یا جو سکرین پہ نا زیادہ ٹائن نہیں دے سکتے اپنا کیونکہ ہوتا گیا ہے کہ نورملی ہم لوگ جو ہے ورکنگ پیپل جو ہوتے ہیں وہ سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن پروبلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارا پر ٹائن نہیں ہوتا نا ہم سکرین پہ بیٹھ سکتے ہیں نا ہم زیادہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کون کون سے سٹوک بڑھنے والے ہیں چارٹ کی بھی نولیج نہیں ہوتی کوئی ایسا سسٹم مل جائے ہمیں کہ ہمارا جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے انویسمنٹ بھی ہو جائے اور لانگ ٹرم میں ہماری ویلتھ کریشن بھی ہو جائے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بلکل ایسا طریقہ بتا ہوا کہ جس میں بڑی آسانی سے نا صرف پانس سے دس منٹ آپ کو لگانے اس میں اور آپ کی نا ویلتھ کریشن کا جو ہے ایک سی ڈی جو ہے آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اس سے ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے لیکن سٹارٹ کرنے سے بہلے نا میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لے نا اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے نا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور دوستو آج کا ویڈیو جو میں بناوں گا اس میں ایٹی ایف سے ریلیٹڈ بناوں گا کی کیسے آپ جو ہے سسٹیمیٹک طریقے سے جو ہے ایٹی ایف میں انویسمنٹ کر سکتے ہو اور ایٹی ایف سے ریلیٹڈ کچھ مہنے نا ویڈیو پہلے بھی بنائی ہیں جیسے یہ ویڈیو آپ دیکھو گے موبائل میں جو ہے کیسے آپ جو ہے اس ایپ کو چلانا کیسے سیکھ سکتے ہو وہ سارا اس ویڈیو میں بتایا میں نے سیکنڈ جو ہے ایٹی ایف کو پلیچ کر کے جو ہے کیسے آپ اپشن ٹریڈنگ میں یوز کر سکتے ہو وہ بھی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے اور ایٹی ایف کی پوری ڈیٹیل جو ہے ان ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو بڑے آرام سے ٹھیک ہے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لینا اور ٹائم ملے تو ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لینا تو میں آ گیا ہوں اپنے ایپ پر اور یہ ایپ کا نام جو ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلکل فری آف کوسٹ ہے تو دوستو آ گئے ہیں ہم اپنے انجل ون ایپ کے جو ہے نا ہوم پیج پہ اور اس میں اگر پوری ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھو گے نا میں نے پچھلے ویڈیو میں بنایا تھا اس کو پوری ڈیٹیل دی ہے کہ اس میں جو ہے کون کون سے فیچر ہے ہوم پیج پہ آپ کو جیسے نفٹی بنگ نفٹی سب کی ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے جیسے نفٹی کتنے پہ ہمارا ابھی چل رہا ہے کتنے پہ ڈاؤن ہوا کل کی اس کا کیا سٹیٹس ہے بنگ نفٹی کا بتاتا ہے ڈور جولز کا نیزڈیک مطلب پوری ڈیٹیل آپ کو جو ہے ایک ہی بیچ پہ مل جاتی ہے پر یہ سارا ویڈیو جو ہے نا یہ پچھلے ویڈیو میں نے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا کی ایف آئیس کا ڈیٹیل جو ہے کی ایف آئیس نے جو ہے اور ڈی آئیس نے جو ہے کتنا بائی کیا اور کتنا سیل کیا ہے گلوبلی جو ہے کون کون سے انڈیکس جو ہے سب کی ڈیٹیل اس میں ہی بتا دے گا سیکٹر ویڈیٹیل بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہو تو چلی ایک بار نا سٹارٹ کرنے سے پہلے نا ایک بار دیکھ لیتے ہیں کی ایف آئیس کا جو ڈاٹا ہے وہ کل کا کیسا رہا ہے ہمارا تو جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آٹھ سپٹیمبر سنڈے کا دن ہے فرائیڈے ہمارا لاز ڈیٹ تھا اور فرائیڈے کو اگر آپ دیکھو گے نا تو اس میں ڈیٹیل دکھا رہا ہے کی ایف آئیس یہاں پہ منتلی سیٹو رکھا ہے میں اس کو جو ہے ڈے وائز سیلٹ کر لیتا ہوں یہ ڈے وائز میں نے سیلٹ کیا تو چھ سپٹیمبر کو جو فرائیڈے کو مارکٹ کلی تھی ہماری تو یہ بتا رہا ہے کہ ایف آئیس نے جو کیش میں جو ہے نا سکس ٹونٹی کروڑ جو ہے وہ بیچا ہے مال اور ڈی آئیس نے جو ہے وہ مطلب میوچل فنڈ نے دو ہزار ایک سو اکیس کروڑ کا مال جو ہے وہ خرید ہے مطلب سٹوک خریدے ہیں کیش میں اور پانچ کو بھی اگر آپ دیکھو گے نا پانچ کو بھی جو ہے ایف آئیس نے جو ہے چھ سو اٹھاسی کروڑ کا بیچا ہے اور ڈی آئیس نے جو ہے وہ انتیس سو ستر کروڑ کا بائی کیا ہے تو مال لیجیے اگر یہ بھی اگر بائی چانس بیچنا شروع کر دیں میوچل فنڈ ہمارے تو مارکٹ جو ہے جتنا گی رہا ہے نا فرائیڈے کو اس سے زیادہ گرتا کافی ٹھیک ہے تو چلیے اب بھی ایف آئیس کب تک بیچیں گے یہ دیکھتے ہیں اور کب تک ہمارے جو ہے میوچل فنڈ یا وہ بائی کریں گے اور نیچے اگر آپ دیکھو گے تو یہ ہماری فیوچر کی ایکٹیویٹی بھی دکھا رہا ہے کی فیوچر میں جو ہے ان کا سٹیٹس کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو چلیے یہ تو پورا ڈیٹیل میں اگر آپ کو دیکھو گے تو میرا پچھلا ویڈیو جو ہے اس میں میں نے ڈیٹیل میں پورا بتایا ہوا ہے آپ جاہو تو اس کو دیکھ لینا ٹھیک ہے تو چلیے اب بھی ہم جو دیکھیں گے نا سپ کیسے کرنا ہے مطلب ہم نے میوچل فنڈ میں یا سٹوک میں یا ایٹی ایف میں سپ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے سٹوک سپ یہاں پہ سٹوک سپ پہ کلک کرنے کے بعد سب سے نیچے آپ دیکھو گے یہاں پہ آئے گا کریئیٹ سٹوک سپ ٹھیک ہے تو باقی ڈیٹیل میں یہاں دیا ہو گیا کچھ انہوں نے کی بھئی کیسے سپ کرنا ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہاں ان کے بھی کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا پانچ منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کیسے کرنا ہے تو نیچے کریئیٹ سٹوک سپ پہ کلک کرو گیا اس کے بعد میں یہ ہمیں بول رہا ہے کہ آپ نے سپ کس کس میں کرنا ہے ایف اینڈو میں کرنا ہے کومیٹیٹی میں کرنا ہے ساورن گولڈ بانڈ ہوتے ہیں اس میں کرنا ہے ٹھیک ہے سٹوک ڈسکوری کر کے دے گا آپ کو سٹوک میں اگر آپ کرنا چاہتے ہو آئی پیو اگر ہمیں بھی کر سکتے ہو موچیل فرن اور یہ سب چیزیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایٹی ایف میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایٹی ایف میں جو ہے ایٹی ایف کے بارے میں اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے نا تو اس کے بھی ویڈیو میں نے پہلے بنائے ہوئے تو آپ دیکھ لیں نا اس میں ڈیٹیل میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایٹی ایف میں ہمیں کیوں انویسپنٹ کرنی چاہیے کیوں اچھا ہوتا ہے ایٹی ایف میچل فنڈ کے مقابلے میں ٹھیک ہے اور ڈیفرنس کیا ہے میچل فنڈ اور ایٹی ایف میں وہ بھی میں آئی بٹن میں بھی دے دھو ہوا لنک اس کا اور ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دھو ہوا اس کا لنک آپ دیکھ لیں نا میچل فنڈ اور ایٹی ایف میں کیا ڈیفرنس ہوتا اور کس میں ہمیں انویسپنٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں view all ایٹی ایف پہ کلک کروں گا یہاں پہ view all ایٹی ایف نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرتی جو ہے یہ ہمارا پورے view all جو ایٹی ایف ہے وہ ہمارے شو ہو جائیں گے تو اس میں جو ہے کون سے ایٹی ایف پہ ہم جو ہے سیپ کرنا چاہتے ہیں اس کو بس سیلک کرنا ہے تو میں اس میں سے سیلک کر لیں تو آپ اس میں سے دیکھ کے نا آرام سے کوئی بھی ایٹی ایف سیلک کر سکتے ہو جیسے میں اس میں سی پی ایس سی ایٹی ایف جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس میں میں چاہتا ہوں کہ اس میں سیپ کرنا تو اس میں سیپ کرنے کے لئے یہ سیکنڈ وینڈو کھل جائے گا اس کا اور اس کے کھلنے کے بعد میں بائی بٹن پہ جب پریس کروں گا یہ نیچے میں بتا رہا ہے کہ آپ کو ون ٹائم کرنا ہے یا اس کو منسلی یا ویکلی یا ایوری فیفٹین ڈیز میں جو ہے آپ کو سیپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سیپ پہ کلک کر دوں گا سیپ پہ کلک کرنے کے بعد اوپر یہ ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ آپ کو کونٹیٹی کے حساب سے سیپ کرنا ہے یا ایماؤنٹ کے حساب سے سیپ کرنا ہے تو میں اس میں ایماؤنٹ کے حساب سے ون تھاؤزن وٹیز پر من جو ہے اس میں سیپ کرنا چاہتا ہوں تو ون تھاؤزن میں اس میں ڈال دوں گا اس کے بعد نیچے منتلی ویکلی یا ڈیلی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو چوز کر لو آپ تو میں منتلی اس میں سیلک کر لوں گا اس کے بعد سیپ ڈیٹ سیپ ڈیٹ میں سیلک کر لوں گا جیسے آج کی ڈیٹ جو ہے آٹھ سپٹیمبر ہے تو میں نو تاریخ سے چاہتا ہوں میرے سیپ سٹارٹ ہو جائے تو جیسی نو پہ کلک کروں گا تو یہ ہمیں سیلیکٹ کر دے گا اور نیچے اگر آپ دیکھو گا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو سیپ جو ہے وہ نو سپٹیمبر سے جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی اور اگر اس پہ آپ کلک کرو گا اس کے اوپشن پہ تو یہ بتا رہا ہے کہ سیپ جو ہے ایگزگوٹ ہو جائے گی سیم ڈے اگر آپ آج کی ڈیٹ سیلیکٹ کرتے ہو اور مارکٹ آج اوپن ہے تو ایک طریق سے ایک بجے سے پہلے اگر آپ سیلیکٹ کر لوگے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے آج سے آپ کا جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا اگر آج کی ڈیٹ آپ سیلیکٹ کرتے ہو اگر دروائیس کیا ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ڈیٹ آپ جو ہے پاسٹ کی سیلیکٹ کرو گے مطلب آج کی ڈیٹ جو ہے آٹھ سپٹیمبر اگر اگر میں اس میں سات طریق سیلیکٹ کر لوں گا یا چھے کر لوں گا آٹھ طریق سے پہلے کی کوئی بھی ڈیٹ سیلیکٹ کرو گا تو یہ نیکس مند سے ہماری سیپ سٹارٹ کرے گا ٹھیک ہے تو میں نے جو ڈیٹ سٹارٹ کی ہے نو طریق سٹارٹ کر لی ہے تو آپ یہ دیکھئے نو طریق سے ہماری سیپ جو ہے منڈے سے سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے یہ نیچے دکھا رہا ہے کہ آٹھو ڈیبٹ ویا بینک مینڈیٹیز نوٹ ایویلیول فور کوانٹیٹی بیسٹ سیپ ٹھیک ہے کوانٹیٹی بیسٹ سیپ اگر آپ کرو گے تو یہ آپ کی سیپ جو ہے مینڈیٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ جو ہے ایماؤنٹ بیسٹ اگر آپ سیپ کرو گے نا تو آپ کا جو ہے آٹومیٹکلی لے لے گا ٹھیک ہے تو میں نے ایماؤنٹ اس میں ون تھاؤزن ڈال دیا ہے اس کے بعد نیچے میں پروسیڈ کر دوں گا پروسیڈ کرنے کے بعد ایک بار کنفرمیشن کے لیے ہمیں ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ آپ نے کون سے سٹوک کا نام کیا ہے سٹوک یا جو ایٹی ایف ہے اس کا نام بتائے گا اس کے بعد یہاں پہ ایماؤنٹ بتائے گا منتلی دکھا رہا ہے یہاں پہ اور نائنٹ کو جو ہے ایوری منت کو جو ہے یہ سیپ ڈیڈیکٹ ہو جائے گی آپ کے ایکاؤنٹ سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیچے جو ہے پوائیٹ ٹو نوٹڈ بتا رہا ہے کہ سٹوک سیپ آرڈر مطلب یہ سیپ جو ہے نا مارکٹ آرڈر پہ پلیس کرے جو بھی مارکٹ میں جو ریٹ چل رہا ہوگا اس میں یہ آرڈر پلیس کر دے گا اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے سیپ آن ویکنڈ ویڈیڈ ویڈیڈ اگر آپ نے سیٹرڈے یا سنڈے بڑھتا ہو تو یہ منڈے کو جو بھی نیکسٹ ورکنگ ڈے ہوگا اس میں یہ آپ کی سیپ جو ہے ایکزیگوٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد مال دیجئے سے میں نو تاریخ جو ہے کل منڈے ہے لیکن اگلے مہینے کی نو تاریخ ہو سکتا سنڈے یا سیٹرڈے بڑھ جائے تو یہ اگلے دن کی سیپ جو ہے وہ ڈیڈک کرے گا آپ کے ایک آن سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس میں کنفرم کر دیں گے نیچے کنفرم کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے سیٹ اپ بینک مینڈیٹ تو میں ابھی سیٹ اپ بینک مینڈیٹ نہ کر کے نا گوٹو سٹوک آرڈر چلا جاتا ہوں سیپ آرڈر تو اس میں آپ دیکھو گے نا تین آرڈی جو ہے میرے ہو گئے ہیں جیسے ابھی میں نے سیلیکٹ کیا ایک ہزار روپے جو ہے سی پی ایسی میں اس کے بعد تین ہزار روپے میں نے کیا ہوا ہے تھوڑی در پہلی کیا تھا میں نے نفٹی بیز میں کیا ہے اور اس کے بعد ایک ہزار پہ میں نے جو ہے وہ میڈ کیپ میں کر دیا ہے تو ٹوٹل اگر آپ دیکھو گے یہ فائی تھاؤزن روپیز جو ہے میں نے سیپ اس میں سٹارٹ کر دیا ہے اور منتلی جو ہے جائے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کو کہ آنے والے ٹیم میں کتنا ریٹانگیاں دیتا ہے تو میں اپ ڈیٹ بھی کرتا رہوں گا آپ کو اس لئے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا نا چینل تو سبسکرائب کر کے نا نوٹیفکیشن بیل آئیکن جروع پریس کر دینا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا آنے والے اس سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو بناوں گا نا وہ آپ کو جو ہے شو ہو جائیں گے نوٹیفکیشن میں ٹھیک ہے تو چلیے یہ میرا جو ہے بس اس کے بعد جو ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے بس اس میں جو ہے منڈٹ والا جو آپشن تھا اس کو اپنے بینک سے جو ہے لنک کر دینا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا بجھائے گا جیسی آپ بینک مینڈیٹ پہ کلک کروگے نا منیج بینک مینڈیٹ جو ہے آپشن آجے گا اور یہ آپشن آپ کو آنے کے بعد جو ہے یہ آپ پہ ایک سکرین پہ بتائے گا کی کریٹ نوو بینک مینڈیٹ تو جیسی کریٹ نوو بینک مینڈیٹ پہ آپ کلک کروگے تو یہ آپ کا ایک نیا وینڈو پل جائے گا اس کے بعد یہ تین طریقے سے آپ اس میں بینک کو جو ہے اپروٹ کر سکتے ہو ایک تو نیٹ بینکنگ کے تھرو کر سکتے ہو اس میں مینڈیٹ جو ہے ایک لاکھ روپے ہے پر ڈے اس کے بعد ڈیبٹ کارٹ سے کر سکتے ہو آپ اس میں بھی ایک لاکھ روپے پر ڈے ہے میکسیم لیمٹ تھرڈ ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہم یو پی اے کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور یو پی اے کے تھرو جو ہے پندرہ ہزار پر پر ڈے ہو سکتا ہے اگر آپ کی سیپ جو ہے پندرہ ہزار سے نیچے ہے تو آپ کو یہ سیلک کرنا چاہیے اگر آپ کی سیپ جادہ ہے نا تو آپ ان میں سے کسی کو سیلک کر سکتے ہو تو ابھی میں جو ہے اس میں یو پی اے آٹو پے پہ کلک کر دوں گا اور جیسی یو پی اے آٹو پے پہ کلک کر دوں گا نیا وینڈو آ جائے گا مینڈیٹ لیمٹ یہاں شو کر رہا ہے اور پروسیڈ کرنے کے بعد جو ہے وی آر سینڈنگ مینڈیٹ ریکویسٹ جو ہے میرے بینک میں جو ہے ریکویسٹ آ جائے گی اور جیسی ریکویسٹ آئے گی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے اپروو کے لیے جو ہے سیپ انیشیئٹ اویٹڈ منڈیٹ اپرووال فر یو پی ایپ تو میرے یو پی ایپ میں جو ہے اپرووال کے لیے جو ہے یہ ویٹ کر رہا ہے کہ جیسی اپرووال آ جائے گا ہماری سیپ جو ہے کنٹین ہو جائے گی بس یہ کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں نیچے کلوز بٹن پریس کر دوں گا کلوز بٹن پریس کرنے کے بعد جو ہے یو کن آلویس چیک دا سٹیٹس ان دا ٹرانزیکشن ڈیٹیل اف یو ہیو ایپرووال پیمنٹ کیا یہ آپ دیکھ لینا اس کے بعد پس یا پی یس کلک کرنے کے بعد جو ہے بینک منڈیٹ پینڈنگ یا پی شو کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آٹومیٹل جو ہے ریسیف ہونے کے بعد منڈیٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو ہے سیپ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر بائی بائی